نمسکار دوستو سوالت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج اس ویڈیو پر بات کریں گے فیزکس کی راسیوں کو کیسے پہنچانا جاتا ہے کہ یعنی فیزکس کی جو راسیاں ہوتی ہیں دوست سدیس اور عادیس راسیاں تو ان راسیوں کو ہم ترک کے مادن سے پہنچانیں گے اور یہ آپ کے راسیاں چاہے وہ کمپنٹیسر کا ایکجام ہو یا آپ کا یو بی بورڈ کا ایکجام ہو یا بھی ہار بورڈ کا ایکجام ہو ٹینتھ ٹویلتھے اور الیونتھ میں جو راسیاں پوچھ جاتی ہیں انہیں کس طریقے سے ہم ایک ٹرک کے مادن سے سیکھیں گے کہ راسیاں کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے پاس وستاپن جو ہے وہ سدیس راسیاں یا عادیس راسیاں بل ہمارا سدیس راسیاں یا عادیس راسیاں تو ایک ٹرک کے مادن سے سیکھیں گے صرف دو اچھر ہمیں سیکھنے ہیں ان دو اچھروں کے مادن سے ہم جو بھی راسیاں ہوں گے ہم پہچان لیں کہ وہ راس سدیس راس ہے یا آدھس راس ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھئے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نائے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر میل آئیکن کو پرسکے جسے آنے والے نئے ویڈیو تو نوٹ ویڈیو سن آپ کو آسانی سے اور سم ایسے ملتے ہیں چلیے شٹارٹ کرتے ہیں لکھا ہوا ہے فیجکس میں راسیوں کو پہچاننا راسیا کتنے پرکار کی ہوتی ہیں دو پرکار کی کتنے پرکار کی ہوتی ہیں دو پرکار کی بہتی گراس میں اینی گراسیوں میں تو آجائے کا کون سو جائے ایک ہوتا ہے سدیس راس دوسرا ہوتا ہے آدیس راس تو ہمیں پہچاننا ہے کہ سدیس راس کو کیسے پہچانیں گے اور آدیس راس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کوئی بھی اگر نام لکھا جسے بستاپن ہو گیا بل ہو گیا یہ سب لکھے ہو تو کیسے پہچانیں گے کہ وہ سدیس راس ہے یا پھر آدیس راس ہے ایک نمبر کا کوششن اپ ڈیٹی کوششن ڈیو پی بورڈ ایجام میں اگر میں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیا سمجھ لیا تو آپ دو نمبر آسانی سے کر پائیں گے تو چلیے کیا ہوتا ہے جن راسیوں میں با یا بہتا ہی ہوتی جن راسیوں میں جن راسیوں میں با یا ہم نے کہا تھا دو اچھر با اور جن راسیوں میں با یا وہ ہاں تو بورڈ پر لکھا ہوا ہے جن راسیوں میں با یا وہ یہ ارثاق کہہ سکتے ہیں جو یہ دو اچھر لکھے ہیں ایک با لکھا ہوا ہے دوسرا وہ لکھا ہوا ہے با یا وہ پون روپ سے آتا ہو جن راسیوں میں با یا وہ پون روپ سے آتا ہو وہا راسیاں ستیس راسیاں ہو سکتی ہیں اب آپ سوچیں گے کہ جب ابھی آپ نے بتایا ہے کہ کیوں دو اچھروں سے پہچھانے لیں گے کہ یہ ستیس راسیاں تو اس میں ہو سکتی ہے ست دکھے ہو لکھا ہوا ہے تو اب آپ کو بتائیں گے 99 پرتیسط جو راسیاں ہوتی ہیں 99 پرتیسط راسیاں ستیس راسی ہوتی ہیں ستیس راسی ہو سکتی ہیں اور ایک پرتیسط جو ہوتا ہے ایک پرتیسط راسیاں آتیس راسی آتیس راسی ہو سکتی ہیں دیکھو جیسے ہمارے پر ایک جامپر کے طور پر ہم نے لے لیا ہے وشتاپن وشتاپن یہ لکھا ہوا ہے اب دھیان دیں گے کرا جس میں با اور واپون روپ سے آئے آتیس صد مارے پر لکھا ہوا ہے ایک وشتاپن جس میں یا تو صد میں با آ رہا ہو یا تو پھر وہا آ رہا ہو جب ان دونوں میں سے یا دونوں آ رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر حال با یا وہا ایک اچھر ہمارے پاس آنا چاہیے اگر وہ اچھر اس میں صد میں مل رہا ہے تو وہاں راس ہماری ہو جائے گی کونسی ستیس راس ہو جائے گی کونسی راس ہوگی ستیس راس اور آدھر اس کے ادھر کچھ آ رہا ہو با آروا نہیں آ رہا تو راس کونسی مل رہ ہو جائے گی آدھر راس ہو جائے گی کونسی راس ہو جائے گی آدھر راس تو دیکھیں گے ایکجامپل درسویں وشتاپن تو وشتاپن میں دیکھو وہاں آ رہا ہے اور اس میں کہہ رہا تھا وہاں آ رہا ہے تو یہ ہمارا کیا جائے گا صدیس راس بہت ہی important ہے یہ ہماری کیا جائے گی صدیس راس آگے دیکھیں گے ان ایکجامپل کھڑو دیکھ لیتے ہیں ایکجامپل آگے تو کچھ راسیاں لکھ رہی ہوئی ہے دیکھیں گے کیا ہے جیسے وستاپن میں ہم نے دیکھا وی تو و یعنی کہ وہ آ رہا تھا تو وہ سب جیسے ہی آیا تم نے پہچان لگا لی کہ یہ سب اس راسی ہے کلیر ہوا وہ ایسے ہم بتاتے ہیں چلے جائیں گے جیسے آگا ویدود بل اب ایک پوائنٹ بس گیا ویدود بل اب آپ ایک فاتھ مرے اور ڈیم لکھیں گے کہ اگر دو سبد آتے ہیں کوئی بھی دو سبد آتے ہیں دو یا دوسریتza یا کہہ لینے دو سبد آتے ہیں اگر دو سبدوں میں دو سبد کوئی بھی لکھیں جیسے لکھا ہے ویدود اور بل یہاں پر لیتے ہیں یہ ہو گیا ویدود اور یہ ہو گیا بل اگر دو سبد آتے ہیں اور اگر دونوں سبدوں میں با یا وا سبد یعنی کہ اچھل مل جاتا ہے تو وہ ہماری کونسی راست ہو جائے گی سدس راست ہو جائے گی اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی جیسے اس میں لکھاؤ ویدد لکھا ہے کہ وہ آ رہا اور اس میں ہمارے پار نہیں آ رہا اگر نہیں آ رہا تو وہ راست ماری کیا آ جائے گی آدیس راست ہو جائے گی اور ایک بار اگر تین سبد لکھے ہوئے تینوں سبدوں میں دو میں آ رہا ہے اور تیسرے میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب وہ ہماری کونسی راست ہو جائے گی مطلب جتنے بھی سبت لکھے ہوں ان سبتوں میں با یا وہا اگر آ رہا ہے تو وہاں راست ہماری سبت راست ہوگی اور اگر با اور وہاں نہیں آ رہا ہے تو وہاں ہماری عدیس راست ہوگی کلے ہوا تو دیکھو اس میں وہاں آ رہا ہے اور اس میں با آ رہا ہے مطلب دو سبتوں میں با اور وہاں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہماری کونسی راست ہو جائے گی سبت راست ہو جائے گی کونسی ہو جائے گی ساتھیس رات ہو جائے گی جیسے ویدود دھارا اب دیکھو ویدود میں وہاں تو آ رہا ہے لیکن دھارا میں وہاں اور وہاں نہیں آ رہا ہے جب دھارا میں وہاں اور وہاں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کونسی رات ہو جائے گی آدھیس رات ہو جائے گی آدھیس رات ہو گئی اب اس کے بعد نے لکھا ہے دوری اب دوری میں ہمارے پاس دیکھیں گی جب دوری لکھی ہوئی ہے تو دوری میں نہ تو وہاں آ رہا ہے اور نہ ہی کیا رہا ہے دوری میں نہ تو وہ آ رہا اور نہ ہی باہر ہے تو آپ کو پتا ہوگا دوری کیسی راست ہوتے ہیں سدیس راست ہوتے ہیں جب دوری ہماری کیا ہو جائے گی یہ سدیس راست ہو جائے گی کیا ہو جائے گی دوری کیسی راست ہو جائے گی سدیس راست ہو جائے گی اس کے بعد ویگ میں ویگ میں وہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہماری کیا دے گی سدیس راست ہو جائے گی تو یہاں پر لکھ دیں گے سدیس راست चलیے आگے देख़ें پھٹापट अब उर्जा में तो उर्जा कैसी रास है उर्जा में नहीं हमारे पाः वह आ रहा है और नहीं बा आ रहा है जब उर्जा में नहीं बा आ रहा है नह как खूएइख ए मारे आदिस रास हो जएगी कौएख और आदिस रास ہوجائے کیا ہوجائے گی آدکھ رو خورتا ہے اس کے بعد معرسنے میں دیکھیں گے واقط法ral اتالㅋ ہوجائے ڈرہا ہے تو یہ ہماری کیسے راج ہوجائے گی ساتھی ہوجائے گی اب آگے دیکھیں کہ بل بل میں بھی باڑک آ لیں تو اس کا مطلب یہ بھی مکڑا ہے کیا ہوجائے گی ساتھیمر سال masters رہے گی اس کے باغ میں دیا گیا ہے آویک 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 میں وہ آ رہا ہے اس کا مطلب بھی ہماری کیسی راس ہوگی ساتھیمر سودگی اب آگے دیکھتے ہیں پہرے والے سب دو ارہا ہے دوسرے والے میں وہ آرہا ہے لیکن تیسرے والے میں ہمارے پاس نہ با ہے اور نہ ہی واہ ہے ہم نے بتایا تھا جتنے بھی سب دوا سب دوں میں اگر با اور وا آتا ہے تو وہاں سد سرس ہوگی اگر تین سب دی Nice سب دوں میں کنھی دو سب دوں میں گا آرہا ہے اور تیسرے میں نہیں آرہا تو ہماری راس کیسی ہو جائے گی آدس راس ہو جائے گی آدس راس تو یہ مالی کیا ہو گئی لگتے ہیں تو بھا اور یہ ہو گیا بھا بھا گیا ہے تو بھا میں اگر بھا آتا تب ہماری کے اowi Колتے ہیں بھال بھال کرتے ہیں وہ ہمارا ہو جائے گا صدیس راست دھائم لکھیں گا ایسا ہی کوشل گھما کر پہنچے گا گھرات میں وہ آرلینڈ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے ہماری کیسی راست ہو جائے گی صدیس راست ہو جائے گی کیسی ہو جائے گی صدیس راست تو اس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ کیول دو سبدوں کو یاد کر لینے سے ہمیں جتنے بھی راست کوئی بھی کسی وقت پوچھ جائے ترن آپ کو بتا دیں گی کہ یہ ہمارا کیا ہے صدیس راست یا آدھس راست جن راستیوں میں با اور وہاں پوڑن روپ سے آتا ہو ان راستیوں کو یا باہ راستیاں صدیس راستیاں کائلاتی ہیں یا صدیس راستیاں ہو سکتی ہیں 99% راستیاں ہماری کیا ہوتی ہیں صدیس راستیاں ہوتی ہیں اور ایک پرسند ایسی جو ہوتا ہے ایک پرسند ہوتا ہے جس میں راستیاں آدھس ہو سکتی ہیں کیلئے ہوا تو اب اس طرقے سے آپ کوئی بھی پوچھیں کہ کمٹ میں جائے میں ترن فٹا پر دیکھتے دیکھتے آپ گناہ دیں گے انسر